جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائرل کنجکٹی وائٹرس جسے اشوب چشم کہتے ہیں یہ پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں علاقوں میں ایک پنڈیمک کی صورتحال ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے آنکھوں کا سرک ہو جانا آنکھوں سے پانی آنا آنکھوں میں خارش ہونا آنکھوں میں سوزش ہو جانا آنکھوں سے گندہ مواد پس وغیرہ کا آنا آنکھوں میں درد ہونا اس کی علامات ہیں یہ ایک ایسی کانٹیجیس ڈیزیز ہے چھوٹ سے لگنے والی بیماری ہے جو کہ ایک متاثرہ شخص سے دوسروں کو بڑی جلدی متاثر کر سکتی ہے میں نے ابزر کیا ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں وہ دو تین بڑی گلتیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی اپنی جو آنکھیں ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ اپنے پورے گھر والوں کو بھی متاثر کر دیتے ہیں تو سب سے بڑی اور پہلی گلتی جو وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس شخص کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں وہ گھر والوں سے فاصلہ اختیار نہیں کرتا رشیداروں سے فیملی سے اپنے میل جو رکھنے والوں سے سیپرٹ نہیں ہوتا اپنی استعمال والی چیزیں تولیہ سابن کپڑے بستر علیدہ نہیں کرتا اور اس کے استعمال شدہ تولیہ سابن بستر وغیرہ سے جراسیم یہ جو جو وائرس ہے اڈینو وائرس ہے جو کہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ بان رہا ہے یہ گھر میں دوسرے افراد کو لگ کر ان کو بھی متاثر کر دیتا ہے یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے ڈاکٹرز کے سمجھانے کے باوجود جو بھی شخص اس وائرس سے متاثر ہو رہا ہے وہ اپنے گھر والوں اپنے دوستوں اپنے عزیزوں کارب اور اپنے جاننے والوں جہاں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو اس بیماری کا توفہ ضرور دے رہا ہے اسی وجہ سے ایک شخص سے گھر میں گھر سے محلے میں محلے سے پورے علاقے علاقے سے شہر اور اسی طرح پورے پاکستان میں یہ بیماری پھیل چکی ہے میں خود اس وائرس سے متاثر ہو چکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی تھی مجھے امرجنسی اپنے دوست کے ساتھ بائیک پہ سفر کرنا پڑا اور وہ میرا دوست وائرل کنجیکٹی وائٹس جسے اشوبے چشم کہتے ہیں اس سے آر ریڈی متاثر تھا مجھے ٹھیک ہونے میں تقریباً پانچ دن لگ گئے میں ابھی تک اپنے گھر میں اپنا بستر کپڑے تولیا سابن وغیرہ جو ہے اس کو علیدہ رکھا ہوا ہے جب میں اس وائرس سے متاثر ہوا تھا تو میں نے اپنے گھر والوں سے فاصلہ رکھا گلاسیز کا استعمال کیا تو گھر میں دوسروں سے فاصلہ رکھنے کی وجہ سے الحمدللہ میرے گھر والے تمام افراد اس بیماری سے مفوض ہیں اس کے علاوہ گھر والوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ آپ نے ہاتھ دوئے بغیر اپنی آنکھوں کو ٹچ نہیں کرنا دن میں بار بار ہاتھ دوتے رہنا ہے تو عام میں سے اگر کسی کو بھی کنجیکٹی وائٹس یعنی کہ اچوبے چشم کی جو انفیکشن ہے وہ ہو جائے آنکھیں خراب ہو جائیں تو آپ نے اپنا تولیہ، سابون، بستر، کپڑے وغیرہ سیپرر کر لینے ہیں دوسروں سے فاصلہ رکھنا ہے گلاسیز کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے دوست، عزیزو کارب یا جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں دوسرے لوگ اس بیماری سے متاثر نہ ہو اس کے علاوہ دوسری بڑی گلتی یہ نوٹ کی ہے میں نے کہ جس کی آنکھیں متاثر ہو جاتی ہیں وہ آنکھوں کو بار بار گندے کپڑے سے بغیر دوئے ہوئے آنکھوں سے بار بار ٹچ کرتے رہتے ہیں آنکھوں کو ملتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں گندے کپڑے اور بغیر دولے ہوئے آنکھوں سے بکٹیریا لگ جاتا ہے اور وائرل کنجکٹیو وائٹس کے ساتھ ساتھ بکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتی ہے اور پھر آنکھوں سے گندہ مواد اور پاسانہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کی تکالیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لہٰذا اگر آپ کو انفیکشن ہو چکی ہے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی اپنی آنکھوں کو ہمیشہ ٹیشو سے صاف کرنا ہے زیادہ زور سے دبا کر صاف نہیں کرنا بڑے آرام کے ساتھ اور ساف ستری ٹیشو کے ساتھ اپنی آنکھوں کو صاف کرنا ہے گندے کپڑے اور بغیر دلے ہوئے آتھوں سے آنکھوں کو چھونا نہیں ہے تیسری بڑی گلتی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آنکھیں جلدی ٹھیک کرنے کے چکر میں مختلف ٹوٹ کے تجربے کرتے رہتے ہیں جس سے مسئلہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے کبھی ایک ڈراب یوز کرتے ہیں اس سے آرام نہیں آتا دوسرا ڈراب اس سے آرام نہیں آتا کسی اور کمپنی کا کسی اور فارمل میں اسی طرح اگر ان سے آرام نہیں آتا تو پھر ٹیوب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب اس سے بھی آرام نہیں آتا تو ارکے اگلاب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب اس سے آرام نہیں آتا تو رشداروں سے پوچھ کر دوستوں سے پوچھ کر اس ڈراب کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو انہوں نے ڈالے تھے اور وہ ٹھیک ہوئے تھے اکثر مریض جب آتے ہیں تو ہاتھ میں کتنی طرح کہ انہوں نے ڈراب پکڑے ہوتے ہیں اور آ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے ڈراب ہم نے باری باری استعمال کر لی ہیں آرام کیوں نہیں آرہا تو یاد رکھئے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے یہ اس طرح کا وائرس ہے اس نے چند دن آپ کی باڈی میں رہنا ہے اس کے بعد اس نے خود بخود ختم ہو جانا ہے اس بیماری کی ایک مدت ہے اس بیماری کے ٹھیک ہونے میں پانچ سے سات دن لگ جاتے ہیں آپ جتنے مرضی مہنگے اچھے ڈرابس استعمال کریں جتنے مرضی ڈرابس چینج کر لیں جتنے مرضی ٹوٹکے کر لیں اس بیماری کے ٹھیک ہونے میں ٹائم لگنا ہے زیادہ جلدی ٹھیک ہونے کے چکر میں ترہ ترہ کے ڈرابس پاربر انٹیبارٹکس کے ڈرابس چینج کر کر کے استعمال کرنے سے آپ کی جو بیماری ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے اور آپ کی آنکھوں کی بنائی متاثر ہو سکتی ہے جلدی ٹھیک ہونے کے چکر میں الٹے سیدھے تجربے کرنے سے گریز کریں آنکھوں میں انفیکشن ہونے کی صورت میں تھنڈے پانی سے آنکھوں کو بار بار دوتے رہیں تھنڈے پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ مارتے رہیں تھنڈے پانی کو بوتل میں ڈال کر اس کی ٹکور کریں برف کی ٹکور کریں دوسروں سے فاصلہ رکھیں اپنے کپڑے بستر تولیا سابن وغیرہ وہ علیدہ رکھیں اور کوئی بھی ایک اچھا سا انٹیبارٹکس کا ڈراب وہ استعمال کریں اور اسے ٹھیک ہونے تک کنٹینیو رکھیں تھوڑا سا صبر سے کام لیں انشاءاللہ تین سے چار دن تک اس میماری سے آرام آنا شروع ہو جائے گا جب میری آنکھیں انفیکٹیڈ ہوئی تھی جو میں نے ڈرابز استعمال کیے تھے بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں بڑی جلدی ٹھیک ہوگی ہیں آپ نے کون سے ڈرابز یوز کیے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ٹھیک ہونے میں چار سے پانچ دن لگے ہیں لیکن دو سے تین دن کے اندر میری جو تکالیف تھی وہ کم ہو گئی تھی اور کافی ہاتھ تک مجھے آرام آ گیا تھا میں نے جو ڈرابز یوز کیے تھے وہ یہ تھے موکسی گان اس کے اندر جو انٹیبوائٹک ہے وہ ہے موکسی فلوکساسین یہ ایک سیمپل انٹیبوائٹک والے ڈرابز میں نے یوز کیے اس میں سٹی رائیڈ شامل نہیں ہے آپ اپنے ڈرابز کے مشورم قطابق جو آپ کو رکمنڈ کریں وہ ڈرابز استعمال کریں اور ٹھیک ہونے تک وہ ہی استعمال کرتے رہیں تھوڑا انتظار کریں جلد بازی جو ہے وہ قطرناک ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی اسے دوسروں تک شیئر لازمی کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب کے چینل وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی انفرمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ